بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اکروال بیسیز اکاونٹنگ ایم واسیز کیش بیسیز اکاونٹنگ جب بھی ہم اپنی ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں اپنی بوکس اف اکاونٹس میں تو ہم دو اکاونٹنگ کو فارو کرتے ہیں یہ وہ ٹرانزیکشنز یا تو ہماری اکروال پہ ہوتی ہے یا کیش بیسیز پہ ہوتی ہے اب اکروال بیسیز اکاونٹنگ کیا ہوتی ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اکروال بیسیز اکاونٹنگ uses the adjusting process to recognize revenues when earned and expenses when incurred matched with revenues اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیٹا جب بھی آپ کے revenues incurred ہوں گے یا revenue آپ earn کریں گے آپ نے entry اس وقت پاس کر دینی ہے چاہے وہ آپ کو receive ہوا ہے یا نہیں receive ہوا کوئی بھی expense آپ کا incurred ہو گیا ہے یعنی expense ہو گیا ہے چاہے آپ نے اس کی payment کی ہے یا نہیں کی وہ اس کو ہم accrual basis system of accounting میں وہ دے مطلب کسی بھی transactions کے اندر revenue کا earn ہو جانا اور آپ نے اس کو بھی receive نہیں بھی کیا ہوگا تب ہی ہم اس کو books of accounts میں record کر دیں گے کسی بھی expense کا incurred ہو جانا چاہے ہم نے اس کی expense کی payment نہیں کی اس کو books of accounts میں record کر دینا تو اس system کو ہم کیا کہتے accrual basis accounting کہتے ہیں اسے ہم matching principle کہتے ہیں کہ ہم اپنے expenses کو اپنے revenues کے ساتھ کیا کرتے ہیں match کرتے ہیں اسی سال کے expenses کو اسی سال کے income کے ساتھ match کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے cash basis accounting recognizes revenues when cash is received and record expenses when cash is paid اب cash basis accounting یہ کہتا ہے کہ آپ نے transactions کو record اس وقت کرنا ہے جب آپ کا revenue آپ کو receive ہو جائے cash کی form میں اور آپ کا expense آپ اس کو pay کر دیں cash کی form میں تب آپ نے اس کو record کرنا ہے یعنی cash basis system جو ہوتا ہے وہ revenue کو earn کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو receive کرنے کا یعنی cash receive کرنے کا بھی ساتھ بتاتا ہے اور expense ہونے کے ساتھ اس کی payment کا بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہے accrual میں کیا ہوتا ہے آپ کا revenue earn ہو چکا ہوتا ہے چاہے آپ نے receive کیا ہے یا نہیں کیا تب بھی آپ record کر سکتے ہیں آپ کا expense پہ expense ہو چکا ہے چاہے آپ نے اس کو ادا نہیں کیا تب بھی record کر سکتے ہیں لیکن cash basis system جو ہوتا بلکو اس کے opposite ہے یعنی کہ آپ نے revenue earn کیا اور ساتھی آپ نے اس کو cash میں وصول بھی کر لیا تب آپ اسے record کرے گے آپ نے expense expense کیا اور آپ نے ساتھی اسے cash میں payment بھی کر دی تب اسے record کریں ٹھیک ہے but it is commonly held that accrual accounting better reflects business performance than information about receipts and payments basically جو ہمارا accrual basis system of accounting ہے وہ cash basis system سے زیادہ acceptable ہے زیادہ مانا جاتا ہے وہ اپنے business کی جو بھی performance ہوتی ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے reflect کرتا ہے show کرتا ہے ٹھیک ہے تو جو cash system of accounting is not a consistent with a gap gap کا مطلب بتا ہے generally accepted accounting principle جو ہمارے accounting principle دیے گئے ہیں gap جو ہوتا ہے وہ cash system کو follow نہیں کرتا وہ زیادہ تر accrual basis system of accounting کو ہی follow کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں اب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سب سے پہچھلے lecture میں time period کے بارے میں discuss کیا تھا ہم نے discuss یہ کیا تھا کہ جو time period ہوتا ہے وہ 12 months کا ہوتا ہے یا 52 weeks کا ہوتا ہے ایک سال کا بھی ہو سکتا ہے وہ annual ہم اس میں annual time period کا نام دیتے تھے جب یہ وہ اپنی financial statements بناتے تھے 12 مہینوں کے اوپر تو اسے ہم annual consider کرتے تھے لیکن اگر ہم six monthly بناتے ہیں ہم quarterly بناتے ہیں ہم monthly بناتے ہیں تو بیٹا وہ entire financial statements کو show کرتا تھا ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک example ہے کہ paid 2400 insurance policy ہم نے بیٹا insurance policy جو ہے ادا کی ہے ٹھیک ہے 2400 اب جو insurance policy بیٹا ہم نے ادا کی ہے یہ basically آپ کی 24 months کی ہے 24 months اور آپ نے ادا کب کی December 1st 2011 سے بیٹا 24 months کا مطلب کیا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے 12 months اور تو اس کا مطلب one year and two year یہ ایک سال بن گیا اور یہ دوسرا سال بن گیا مطلب یہ ہے کہ بیٹا کہ ہم نے 2011 میں ہیں دسمبر میں تو بیٹا ہم نے 24 month کی insurance policy ایک ساتھ پے کر دی ہے advance کے اندر تو بیٹا simple سی example ہے دیکھیں اگر ہم December 2011 کو count کرتے ہیں تو ہمیں جو insurance policy جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا مطلب کیا وہ ہم نے دو سال کی پے کر دی ہے December 2011 سے لے کے ہم November 2013 تیرہ تک چلیں گے نہ کہ December 2013 تک چلیں گے ٹھیک ہے جی اب ایک سکی میں ایک example دے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر month کی insurance policy کتنی ہم نے اس کو annually لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اب 24 months 24 hundred آپ کے پاس insurance policy ہے اور آپ کے 24 months بنتے ہیں تو بیٹا اس کا مطلب ہے hundred dollar ایک month کی insurance policy بنتی ہے یہ آپ کا بیٹا expense ہوگا اب لیکن یہ hundred dollar تو آپ کے اگلے آنے والے جو دو سال ہے اس کے ہیں ابھی جو December میں آپ نے 2400 ایک ساتھ پے کر دیا تو بیٹا اب یاد رکھئے گا جو accrual basis system of accounting جو وہ کہتا ہے کہ آپ نے 2400 کو ہی record نہیں کرنا بلکہ جس month کی آپ نے insurance policy pay کی ہے آپ نے صرف اسی کو record کرنا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم accrual basis system کو دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم accrual کو دیکھیں گے اور یہاں پہ ہم بیٹا cash system کو دیکھیں گے accrual basis system of accounting کو دیکھیں گے تو December 2011 میں بیٹا ہمارے پاس hundred dollar کی insurance policy جائے گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے بیٹا پھر ہمارا January سے لے کے ہمارا December تک یہ total 12 months بنتے ہیں تو بیٹا ہمارے پاس یہ December سے لے کے next ہم ہر مہینے جنوری میں بھی ہندر ڈالر کی الگ لکھیں گے جب 2012 میں جائیں گے پھر اس کے بعد جنوری میں فیب کی ہندر ڈالر الگ لکھیں گے مارچ کی ہندر ڈالر الگ لکھیں گے اسی طریقے سے ہم December 2012 تک ہندر ڈالر ہندر ڈالر ساتھ لکھتے جائیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے December 2011 میں ہی ایک ساتھ ہی پیمنٹ کر دی تھی لیکن بیٹا اگر ہم ایک ساتھ ہی پیمنٹ کر دیں گے تو یاد رکھئے گا cash basis system of accounting یہ کہتا ہے کہ ہم نے ریکارڈ کر دیا December میں ہی 2400 کو ٹھیک ہے کہ ایک ساتھ ہی ریکارڈ کر دیں کہ جیسے آپ کو پیسے آپ نے ادا کیا اسی وقت ریکارڈ کر دیں اگر ہم اسی وقت ریکارڈ کر دیں گے تو یہ تو December میں ہم نے ادا کیا ہے حالانکہ insurance policy تو بیٹا 2012 کے December تک ہی بھی ہے اور 2013 تک بھی ہے اور پیمنٹ ہم نے اگر ایک ساتھ ہی ریکارڈ کر دی تو وہ ہمارا جو next آنے والے منت ہے جہاں پہ ہماری insurance policy کو ہم نے as a expense consider کرنا ہے وہ وہاں پہ expense consider نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ ہمارے balance sheet میں as a asset جائیں گے تو یاد رکھنا ہے بیٹا کہ یہ جب بھی آپ نے advance میں کوئی بھی پیمنٹ کر دی جاتی ہے تو وہ بیٹا آپ کا asset بن جاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے آپ کا asset ٹھیک ہے اور asset ہمیشہ آپ کی balance sheet میں show ہوتا ہے اگر آپ December میں جائیں گے اور جیسی وہ month ہم جس month کی ہم نے insurance policy کو جیسی ہم اس month کو استعمال کر لیں گے تو وہ asset ہمارا expense میں convert ہو جائے گا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ اگر accrual میں دیکھا جائے تو 2011 December میں ہم نے insurance policy کو use کیا تو بیٹا hundred dollar ہمارا asset کی بجائے اب expense میں consider ہو گیا ٹھیک ہو گیا اسی طرح جب ہم January میں جائیں گے تو بیٹا January میں جا کے next hundred dollar جو ہوگا وہ ہمارا expense consider ہو گا اسی طرح ہم سون چلتے جائیں گے اور ہم نے پورے بارہ میرے بنتے بیٹا November 2013 تک جب ہم hundred dollar یہاں پہ record کریں گے تو بیٹا ہمارے چوبیس hundred dollar جو ہے نا 24 hundred dollar جو ہے نا وہ ہمارے complete ہو جائیں گے یعنی جیسی وہ month آئے گا ہم تب اس کو record کریں گے ٹھیک ہے تو وہ ہمارا جو پہلے asset بنا ہوا تھا اس کو ہم as expense trade کریں گے اس طریقے سے ہم accrual basis system of accounting کو record کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹا جب ہم اپنا actually revenue earn کریں گے یا actually ہم اپنے expense incurred کریں گے تب ہم نے اس کو record کرنا ہے نا کے start میں ہی ہم نے اس کو record کرتے ہیں لیکن cash basis system of accounting کہتا ہے جس دن آپ کو expense کے بدلے میں آپ نے payment ادا کر دی آپ نے اسی وقت اس کو record کر دینا تو ہم اگر cash basis system of accounting کو follow کریں گے تو بیٹا ہم December میں 2012 کے اندر 2013 کے اندر تو کوئی payment نہیں کر رہے حالانکہ ہم اس کے بدلے میں insurance policy کا benefit تو لے رہے ہیں لیکن ہم اس کے بدلے میں کوئی expense record کر ہی نہیں رہے ہوتے تو یہ ہمارا system غلط ہو جائے گا لیکن accrual basis system of accounting میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے بیٹا کہ جب بھی اس کی payment ہو جائے تو آپ نے جس منت کا expense ہوگا incurred ہوگا اسی منت میں اس کو record کرنا ہے پھر اس کے balance کو آگے لے جانا ہے وہ آپ کا asset consider ہوگا جب وہ منت بھی use کر لیں گے وہ asset آپ کا expense بن جائے گا اس طریقے سے آپ نے 24 months کو utilize کر لینے ٹھیک ہو گیا تو ہمیشہ یاد رکھے گا ہم اپنی accounting financial جتنی بھی statements بناتے ہیں ہم زیادہ تر اس میں کس کو use کرتے ہیں accrual system accounting کو ٹھیک ہو گیا تو بیٹا یہ آج کا ہمارا lecture تھا جس میں میں نے آپ کو accrual basis accounting کے بارے میں بتایا اور cash basis accounting کے بارے میں بتایا next lecture میں انشاءاللہ میں کچھ adjustment آپ سے discuss کروں گا جو کیونکہ accrual basis system of accounting کو use کرتے ہوئی ہم اپنے financial statements میں اپنے اس کو ہم اس کا implement کرتے ہیں اپنا بہت سا خیار کیے گا اللہ حافظ